بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں الٹے پلٹے کا سالن تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ایزی ہے تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے بٹن کو بہت بانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں تو یہ بہت مزے کا سالن بنتا ہے تو اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا دو میڈیم سائز کی پیاز لیں گے ہم اس کو باریک پیس لیں گے چوپر میں اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے حضبے ضرورت آئل میں اور اس کو ہم براؤن کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو کپ بیسن اور اس میں ڈالی ہے ہم نے ڈیر چمچ پیسیو لال مرچ نمک حضبے ذائقہ خوشکمیتھی ڈالی ہے اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے ایک چمچ اور ایک چمچ ہی ہم نے خوشکمیتھی ڈالی ہے اس کے اندر اور اس کا ہم پانی کے ساتھ اس کا آمیزہ بنا لیں گے آمیزہ ہم نے اس کا تقریبا تھوڑا سا پتلہ ہی بنانا ہے لیکن اتنا پتلہ نہیں بنائیں گے کہ بہنا شروع ہو جائے تھوڑا سوفٹ سائز کا ہم نے آمیزہ بنانا ہے تاکہ اچھے سے ہمارے جولٹے پلٹوے بنائیں گے وہ بہت اچھے طریقے سے بن جائیں پساوہ گرم سالہ شامل کریں گے ہم آدھا چمچ لیسن ادرہ کا پینس پہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے لیکن وہ ویڈیو سکیپ ہو گئی ہے تو آپ لازمی شامل کیجئے گا اب ایک فرائی پین میں ہم نے ایک چمچ اوئل ڈالنا ہے اس کو چارہ طرف پھیلا لیں گے اچھی طرح اوئل کو ہم جو پین کو ہے اوئل سے گریز کریں گے اور ایک سے ڈیرھ چمچ ہم نے بیسن کا میزہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ہم پھیلا دیں گے بہت اچھے طریقے سے اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جب تک یہ اس کے کنارے نہ چھوڑ دیں اور اگر کہیں سے یہ رہ جائے تو اس پہ تھوڑا سا بیسن اور ڈال کے اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو گھومالیں گے الٹے پلٹے جو ہمارے ہیں وہ تقریباً بن چکے ہیں کیونکہ یہ اوپر سے خوشک ہو گیا ہے اب اس کو ہم فول کریں گے کنارے بھی اس نے چھوڑ دیئے تھے اس کو ہم نے اسے فول کرنا ہے اچھی طرح دبا دبا کے اور اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں بڑا پیارا سا گولڈن کلر اس کا آ گیا ہے اسی طرح سے ہم نے بقایا جو الٹے پلٹے ہیں وہ بنا لینے ہیں سارے اسی طرح سے ہم بنا کر ان کو ایک پلیٹ میں اکٹھے کرتے جائیں گے اور یہاں پہ پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم نے لیسنہ درک کا پیسٹو ڈالنا ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے جو کچھی پیاز ہوتی ہے وہ کبھی بھی زیادہ ڈاک نہیں کرنا چاہیے ورنہ شوربے کا کلر خراب ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کو گولڈن کرنا ہے جتنا میں نے آپ کو دکھایا پیسوی لال میں شامل کے ہم نے اسے پر ڈیڑھ چمچ حلدی آدھا چمچ پیسو دھنی آدھا چمچ اور زیرا جائے گا ایک چمچ اور یہ سارے مسالے ہم نے نمک اس میں ڈالا تھا حسب زائقہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس میں آپ دہی شامل کریں گے اور اس کو بھی ہم نے ہلکے ہاتھ سے چلانا ہے اور آج بھی ہلکی رکھنی ہے تاکہ جو دہی ہے ہمارا وہ پھٹے نہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اس میں صرف دہی جاتی ہے دہی ہم نے اس میں ڈالی تھی تقریباً ڈیڑھ کپ ٹیمارٹر وغیر اس میں شامل نہیں کرتے اس سے اس کا زائق اچھا نہیں آتا ہے یہ صرف دہی سے بنتا ہے اور بہت مزے گا بنتا ہے تو آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس کا جو آئل ہے سارا اوپر آ گیا اب اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً تین سے چار کپ پانی شوربہ اس کا ہم نے پتلا رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جس وقت ہم اس میں ڈالیں گے الٹے پلٹے تو شوربہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں تو بہت کم رہ جاتا ہے اس میں صرف آئل نظر آتا ہے جس وقت اس کا مسالہ بھون گیا تھا تو اس کے اوپر سے زیادہ تر آئل میں نے اتار کے رکھ دیا تھا اب شوربہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کسوری میتھی ایک سے ڈیڑھ چمچ کیونکہ سارا فلیور اسی کا آتا ہے اور بہت مزے کا ذائقہ بنتا ہے اس سے یہاں ہم نے الٹے پلٹے لینے ہیں اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹنگ کر لینے ہیں تو میں ہاتھ پہ اٹھا کے کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں گے ہم نے اس طرح سے اس کے پیس کٹ لینے ہیں تو یہ بالکل ایسا لگتا ہے جس سے مچھلی کا سالن ہو تب اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا پیس سارے ہمارے کٹ چکے ہیں اب اس کو ہم ڈالیں گے شوربہ میں شوربہ یہاں پہ ہمارا اوبل چکا ہے اس میں میں نے ڈالنی ہے تین سے چار ہری میرچیں سابوت ہی شامل کر دی ہیں کیونکہ میرچ ہماری پوری تھی اس میں تو ہم اس میں صرف فلیور کے لیے اس کو ہری میرچوں کا ڈالیں گے اور اس میں ساتھ ہی ہم اس میں الٹے پلٹے ڈال دیں گے اس میں ہی پک رہے ہیں بہت اچھے سے اویل اس کا اوپر آ گیا ہے اس کو ہم نے صرف اچھی طرح مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نکل آئے خوشبو زائے کا سب مسالہ بھونتے ہوئے اویل زیادہ تر ہم نے اس لئے اس کا روگن اتارا تھا کہ جس اگر ہم ہلٹے پلٹے ڈالتے ہیں تو سارا جو اس کا روگن ہے وہ جذب کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پسا ہوا گرم سالہ شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھی سے اس کی لکا آ گئی ہے تو جو اویل ہے وہ سائیڈ پہ ہے کچھ شوربہ اس کے اندر ہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر روگن ہے لیکن بہت کم ہے اب اس کو ہم ڈھاپ کے تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کے پر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک کھٹا ہوا اس کا ایک پلٹ میں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور جس وقت ہم شوربہ اس کا ڈال دیں گے تو اوپر سے ہم نے تھوڑا سا اس پہ روگن ڈال دینا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ اسی سے بنتا ہے اور یہ بہت مدے کا لگتا ہے لٹے بلٹے اس میں نکال کے اب ہم نے اس پہ شوربہ ڈالنا ہے اور جو روگن میں نے آپ کو بتایا تھا وہ الیدہ رکھا ہوا وہ روگن اب اس کے اوپر جس وقت ہم اس کو سرف کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے ڈال کے دینا ہے بڑنا سارا جو روگن ہیں یہ الٹے پلٹے بھی جاتے ہیں اس کی ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے روگن کے بغیر سالن میں یا ہنڈیا میں رونک بھی نہیں آتی اس لئے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے تو لازمی اس ٹپ کو یاد رکھئے گا اوائل اور مسالب اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گئے شکریہ اللہ حافظ